اسلام علیکم ایم ڈاکٹر سارا صفدر آج ہم بات کریں گے کہ کیا دوران حمل فالسے کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے اور فالسے کے جوس کے استعمال کے حاملہ خاتون کو کیا فائدے ہیں کیا فالسے کا جوس ماں یا بچے کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے یا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فالسہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر بختلف طرح کے minerals اور vitamins وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کے اندر vitamin b2, vitamin b6, potassium اور اس کے علاوہ minerals, vitamin c یہ وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ فالسوں کے اندر fiber کا content بھی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے تو جو vitamin c ہے اور یہ جو vitamins ہیں especially vitamin b2 وائٹمن بی سکس یہ چیزیں حاملہ خاتون کی سکن کو بہت فریش کرتی ہیں اور پریگننسی کے اندر جس طرح سے سکن کا کلر ٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فالسے کے جوس کے استعمال سے حاملہ خاتون کی جو سکن یا جلد ہے وہ فریش رہتی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ ٹین یا بلیک نہیں ہوتا اور اس کے اندر چونکہ وارٹر کا کانٹنٹ بھی پایا جاتا ہے تو یہ ڈی ہائیڈریشن کے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے اس سے حاملہ خاتون کے جسم میں اور پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو پانی کی کمی نہیں ہوتی پھر اس کے اندر جو ہے وہ فائبر کا کانٹنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو ایسی حاملہ خاتون جن کو کبز کا مسئلہ رہتا ہے دورانے حمل تو فالسے کے جوس کے استعمال سے ایسی حاملہ خواتین کبز سے بھی محفوظ رہتی ہیں اور ان کا نظام انہزام درست رہتا ہے پھر یہاں ہم بات کرتے چلیں کہ جو فالسے ہیں ان کے اندر کاربو ہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں اب یہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ بیٹ کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہیں بلکہ ان میں لو کاربس ہوتا ہے اور ان میں لو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے تو یہ گوڈ کاربو ہائیڈریٹس ہیں جو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں اب ایسی حاملہ خواتین جن کا شوگر جو ہے دورانے حمل زیادہ رہتا ہے یا حمل سے پہلے بھی وہ شوگر کی مریضہ ہیں وہ بھی فالسے کو جو ہے اور فالسے کے جوس کو جو ہے وہ آرام سے محفوظ صریحے کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ فالسے کے اندر لو کاربس اور لو گلائسیمک انڈیکس پائے جاتا ہے تو تمام حاملہ خواتین جن کو فالسے کے استعمال سے کوئی الرجی ریپورٹ نہیں ہوئی یا ایسی خواتین جن کے اندر پانی کی کمی پائی جاتی ہے جن کو کبز کا مسئلہ پائے جاتا ہے یا ایون جن کی شوگر دورانے حمل زیادہ رہتی ہے وہ محفوظ صریحے سے فالسے کا جوس استعمال کر سکتی ہیں کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے محفوظ ہیں چونکہ فالسے ذرا ترش ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تو ایسی حاملہ خواتین جن کا گلہ خراب رہتا ہے یا جن کو خانسی کی شکایت ہے تو بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر سے پہلے ایڈوائز لے کے مشورہ کر کے پھر فالسے کے جوس کا استعمال کریں شکو شکas شکر آپ مان یا کچھ اور اس کے پےک رہے میں مسید ہے کرنے کرنے